سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوید اقبال خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سٹیلن پرندوں کے فی میل کے بارے میں ہوگا جو کہ اپنے بچوں کے پر نوچتے ہیں یہ کیوں نوچتے ہیں اور کس طرح نوچتے ہیں آج میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کا کیا علاج ہوگا میں یہ بھی آپ کو اسے ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے سب سے پہلے تو جو آپ کو چاہئے کیا جو بھی آپ اپنے پرندہ میں خریدنا ہے تو کسی کی گھر سے اٹھائیں کسی سیٹ اپ سے بریدیں خرید دیں جو کہ گھر میں سیٹ اپ ہوتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے پرندہ ہرگز نہ خریدیں جو بھی آپ کو gracias اللہ دیمیقے کریں گے وہ اس لئے بیچتے ہیں کہ اس میں کوئی فالٹ ہوتا ہے آپ وہاں سے خریدیں گے تو جو بھی فیمیل وغیرہ آپ خریدیں گے یا تو وہ پلککنگ کرے گی پر نوچتی ہوگی یا دوسرے فالٹ اس میں ہوں گے آپ نے پٹھے اٹھانے ہیں کیونکہ پٹھوں میں زیادہ فیدہ ہوتا ہے چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پلککنگ کس طرح ہوتی ہے اور یہ کس طرح فیمیل کرتی ہیں چلی یہ دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کہ اس فیمیل نے اس بچوں کی پلککنگ کی ہوئی ہے یعنی کہ پر نوچتی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ فیمیل نے اس کے پر نوچتی ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں پکڑ کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پٹھے بلکل ٹھیک ہیں اس کی فیمیل خراب ہے جو کہ ان کے پر نوچتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت پٹھا جو کہ جائے ہوگیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کنڈم یہ خراب بچے نہیں ہیں بچے بلکل ٹھیک ہیں فیمیل نے اس کے اوپر پلککنگ کی ہوئی ہے جو کہ فیمیل خراب ہے یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت بچہ تھا فیمیل نے اس کے اوپر پلککنگ کرتی ہے یہ اڑے گا بھی صحیح یہ دیکھیں اس کے پر میں آپ دکھاتا ہوں یہ کوئی دن بعد نیچے آ جائے گا یہ اڑے گا اس کے پر دیکھیں یہ نہیں آئیں گے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کے پر آتا جائیں گے لیکن یہ ہم اس کو بیچ نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ بچے بلکل ٹھیک ہیں یہ باہر میں ہی کے لائیں گے اڑیں گے بھی صحیح لیکن اس کی فیمیل جو ہے وہ اس کی فلککنگ کی ہوئی ہے کچھ میرے دوست کہتے ہیں کہ اس فیمیل کو علیدہ کر دیں جب ہم علیدہ کریں گے تو یہ فلککیں رک تو جائے گی لیکن دوبارہ جب ہم چھوڑیں گے دوبارہ جب وہ بچے دے گی تو وہ بھی اس طرح فلککیں کرے گی اس کا حل یہ ہی ہے کہ آپ فیمیل کو چینج کر دیں یا اس کو بیچ دیں یا کسی اور دوسرے کے ساتھ چینج کر دیں مثلا اپنے سیٹم میں نہ رکھیں مارکیٹ میں سیل کر دیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اگر وہ آپ کے سیٹم میں رہے گی وہ اسی طرح ہی کرے گی اس کا زیادہ تر کوئی علاج بغیرہ نہیں ہے بس یہ ہی ہم کر سکتے ہیں کہ فیمیل کو ہم بیچ دیں یہ دیکھیں جو میل ہوگا وہ بچے پال لے گا دو وجہ سے فیمیل پلکنگ کرتی ہے ایک اس میں کیلشم کی بہت زیادہ کم ہی ہوتی ہے جب وہ پلکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یا اس کی ایک عادات جو ہم کہتے ہیں ایک عادات ہوتی ہے جو کہ اپنے پٹھوں کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی اوپر پارنوج دیتی ہے جس طرح یہ ہماری فیمیل نے یہ دیکھتا ہوا ہے تو فیمیل اب بیچ دوں گا میں نہیں رکھتا اس کو یہ دیکھیں یہ میری خسارے میں جا رہی ہے ایک بار پہلے بھی اس نے پہلے جو کلاش نکالا تھا اس میں بھی اسی طرح کی تھے یہ تین پٹھے ہیں وہ چار تھے یہ دیکھیں وہ باہر بھی آگئے تھے صحیح صحیح وہ اڑ بھی رہے تھے پھر ایک مہینے بعد میں نے اس کو سیل کر دیئے تھے ان کی اثر میں وہ کیمت نہیں لگتی جو اوریجنل پٹھوں کی لگتی ہے جو کہ پورے پٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بس یہ ایک آپ کو مشہورہ دے سکتے ہیں کہ آپ ان کی جو فیمیل ہیں وہ سیل کر دیں میل ہوگا وہ بچوں کو فاعل لے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پرساندہ دیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ